موسیقی 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 باقی رہا الیکشن تو ہو گیا اعلان ہو گیا کوڈ آف کنڈک بھی لگ گیا صرف یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ جو ہوگا وہ ڈیولمنٹ کا اور آل انڈیا میڈیکل ایسوسیشنی طرف دینام چھے پینڈاون تا ہڈتالی کالی تحت آئی جمہو کشمیر اسمز دی داکٹروں طرف احتیجاج کرنے یہ کچھے باویل آئیزی کولکتا اسمز حالی ایکس لیڈی ڈاکٹر سیچ سپس مچے اسمدریت قتل مامل اس خلاف چھے پور ملکستان جمہو کشمیر کے وڈاکٹروں طرف ملوث نفرن سخت سزا دین باپت مطالب کرنے دیوان تاثیل زرس مزاو سری نگر گورنمنٹ میڈیکل کالیج کو ڈاکٹروں طرف میڈیکل طالب علی مطرف احتیجاجی جلوس کریت مامل اسمز ملوث نفرن خلاف کاروائی کریت لوائی کین انصاف فرام کرنے مزیر اسمہ شامل ڈاکٹر رئیس آت محقص پر سخت ناربویزی کریت ڈاکٹران ہیس حفاظت یقینی بناونے باپت اقدامات تلنشتی مانگ کرنے میڈیا سید کات کریت ہون تیموزی روات کت مارد ڈاکٹران سید سید خوتون ڈاکٹران ہیس حفاظت سیکیوریٹی انتظامات بہتر بناونے باپت گچن جائی جائی اقدامات تلنیین یوتنو دوبارہ ایمی کسمو کانتی معامل پیشیت خوتون ڈاکٹران ہیس حفاظت پر کانتی خطر لاحق ساب دیا موسیقی 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 خلاف ساکت قانونی کاروئی عمل مز انشتے مانگ دو حراونا آئی سارے کتنی بھی فیمیل سب نے در پیدا ہوں کہ جب ہم اپنے ہی دپارٹمنٹ میں دپارٹمنٹ کے اندر ہم سیف ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں سیف جہاں ہم میٹ شیف پہ دیتے ہیں بے بھی دیتے ہیں ماننگ بھی روزی ہیں اور بے باق ہندوستان میں ہم لڑکی ہیں جتنی بھی ہیں کوئی بھی لڑکی چاہے کوئی بھی لڑکی ہے کوئی بھی لڑکی ہے کوئی بھی لڑکی ہے جب ہمیں سکیورٹی نہ ہوگی اور سکسے بڑی بات سننے مد لیا ہے تو وہ بھی ایک امکار ہے جنہوں نے یہ سک کیا اور اس پہ ہم سب جتنی بھی فیمیل ہیں اپنے دپارٹمنٹ کی خاص کرے کوئی بھی نائت شیف دین کے لیے کب رڈی ہوگا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے جو جتنی بھی سٹورنٹس ہیں چاہے وہ پیرا میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ہیں پی جی ڈاکٹر ہیں ان سب کے لیے تو میں میسیج تو میں ان کو کیا دوں گی میں میسیج ڈپارمنٹ کو اور اپنی گورنمنٹ کو کمیں گی گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجوری ہنڈیو ڈاکٹر ہوتا کالی پیٹھن کام چھوڑ ہر تالک احتجاجی دارنی جنتی یا دوران مزہر اسم شیمیل ڈاکٹر ہوتونی ڈاکٹرن ہیز حفاظت یقینی بنانو باپت لای عمل ترتیب دنش مانگ دو رہو یا پرچے ایک اتی باوی لایگزی کام چھوڑ ہر تالک دوران آئی امرجنسی سیروس ہستوالا نماز مریزن ہنڈی باپت یا لتھاون انڈیان میڈیکل ایسوسیشن ہے انہوں نے پیم سٹریک رکھی ہوئے آلوارد انڈیا تو 24 آر جو ہے ہماری اوپیڈی سروس جو ہے وہ بند ہو جائیں گی لیکن امرجنسی جو سروس ہے وہ مطلب وہ آنی ہے یہ سٹریک جو ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو کلکتہ میں ہماری سینئر ڈاکٹر تھی جو 36 آر شپ پہ تھے جن کے ساتھ بہت نینس قرائم ہوا ہے گینگ ریپ ہوا ہے اور مرڈر ہوا ہے اور یہ سب ہم ان کے سپورٹ کے لیے سولیڈیٹری کے لیے ہے یہاں پہ تو میں پوری انڈیا سے یہ روپیس کرنا چاہوں گی کہ مطلب everybody at جو individual level پہ ہے کم سے کم آواز اٹھائے اس ٹائم پہ آواز اٹھائے اگر اس ٹائم پہ ہمارے سٹریک جو انڈین کنسٹیوشن جو ہوتا ہے ایک سٹریک لاؤز پاس کتے شاید آج یہ سب سرسیار چوڑ رکیو لوگوں چی شکایت وہ مجھ سے محکمہ پی ایچی ایس خلاف آواز دورانتی وہ احتجاج کرمد راکھ خول مجھ سے سرسیار سڑکیں چی خست حالی کینچ لوگ پریشانی حال لوگانیت الزام چیزے سڑکیں چی خست حالیت آسنکین چاہ بلکی چی مریزان تی غوی خور خوتونن کھیا پریشانی تی مشکلات ویترین پیوان مزارینز مانگ چھے زی سڑکیں چیز فوری مرمت کارنبا پر گصن ہنگامی بنیوز پر قدم تلنیین یوت اوائیمی مشکلاتن ہنکونی حدستان صدباب سبتن ممکن سبت آج سلزر اسمز یوتی سانساتی ملک زائیدن متعلقہ ایگزیکیوڈو انجینرسی تیم اوائیمی مشکلات تلنش کوشش کر تحمدی تمو یقین زی سرسیار حونزر سڑک مگرمائز کارنبا پر ین انتظامیات طرف ینویز اس وقت اسمز قدم تلن تین سالوں سے یہ جو سرسیار چاڑورا روڈ ہے اس پہ جو ہے جے جے ایم سکیم کے اطاحت پائپیں بچھائی جا رہے ہیں تو روڈ کو کھودا گیا ہے بڑا ہم اس کے خلاف نہیں ہے سرکار کو اگر پانی چاہتی ہے سرکار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ساف پانی پہنچے تو یہ ٹھیک بات ہے بڑا اگر روڈ کو تباہ کیا گیا ہے روڈ کو کھودا گیا ہے روڈ کو برباد کیا گیا ہے اس کی مرمت کون کرے گا اگر سرکار ایک طرف لوگوں تک ساف پانی پہنچانے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ہم یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر روڈ ختم ہوا ہے روڈ برباد ہوا ہے تو اس کو کون ٹھیک کرے گا پارلیمنٹ میمبر بنا پارلیمنٹ میمبر پارلیمنٹ تک پہنچا بھی ہے ہماری جو بات ہے خاص کر جو روڈ کا ایشو ہے وہ کہیں پہ کوئی اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہے ہمارے ڈی 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 سی میمبر ہے یہاں کے لوکل برنوار کے ہیں محترم نظیرحمد جہرہ صاحب مجھے وہ بتائے اس نے کتنی بار ڈی سی صاحب کو چٹھی لکھی ہے روڈ کے بارے میں ہم یہی گزارش کرنا چاہیں گے ال جی ایڈمیسٹریشن سے کہ جتنے جتنی جلدی ہو سکے اس روڈ کی جو ہے میکنمائیزیشن ہو اس روڈ کی مرمت ہو تاکہ یہاں کے لوگ راحت کی سانس لے سکے یہاں دکاندارو ترفتی فوٹ پاتن پر دکانن مال نبر کرد دویوین ہی دی باپت پریشینی پر چھکرنیوان ایت کن روزنوالین ہوند الزام چھوچی منسپل انتظامیہ چھن اویوی مشکلاتن داد ہے امی حوال کانتی کارووی عملی مز انسن جید باسان یہاں دلوکان ہیزن پریشینین مز دو خدودا حریر سب دید کانتی حج سے پیش ینو کتی من خدششو لاحق باسان ایت کن روزنوالین انتظامیہ چھوٹ پاتن سڑکن پر کارنا آمد کب پہتا ہوتاو نیچ مانگ کرمات موسیقی 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 عدوی تقریب ہوں سنز یتماس ادباس جڑیت کیا دانشورت شعر و طرف شرکت کریت مختلف پہلوگ آشراع آئی آت سلسلس مز منقض تقریب دوران آئی ڈاکٹر محمد شفی عیاز سنز دا تیل آف می ٹاون کی عنوان لکھنا آمچی کتابی ہنز رسم رونوئی انجام دینے تقریب مزرس مراز عدوی سنگم صدر علی شیدانی جنرل سیکریٹی ازار مبشرت آرگنائزر ریاض احمدستان دوئیم کے شخصی حصی موجود تقریب دوران آئی لیخنام چی کتابی ہنز اہم گوشت گاشت ریویت عدباسمز انتناک اکناو سریفے رستگز راونے مراز عدوی سنگم اور انتناک بھوننز کالج کے باہرین اشتراک سے اس میں جو میری کتاب ہے دا تیل آف می ٹاون اس کے رسمی رنمائی ہوئی میرے کتاب دراصل قضب انتناک کی ایک پہچان ہے پہچان صاحب سے یہ کوشش ہے کہ ہم جائیں یہ قضبہ کہاں سے آیا کائی سے بنا یہ وجود میں کائی سے آیا اور یہاں کے لوگ یہاں کی تیزید یہاں کا کلچر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اس میں بسکس کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور کوشش یہ کی رہی ہے کہ جو ایسے کچھ پہلے یہاں ہے جو ہم بون چکے ہیں ان کو اجادر کیا جائے تاکہ یہ لوگ سمجھائے سمجھے کہ ہم جس زمین سے جڑے ہیں اس زمین کی اہمیت کیا رہی ہے یہ قضبہ کس اہمیت کا حامل تھا اس قضبے میں جو شان تھے اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں پہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے جو لائے تیز پن ہر ایک ڈیوالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جو لائے ہر جائے کے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائی کھانے کا سوار دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر ٹھائی کھانے کا سچ پیچھٹ ٹھائی جو لے جرمی وہ اٹھفر چلی مستید تسرکی میں بھی بھی و یعنیم اور اٹھFر چلی مستید کی طرف کریں دعم اور جو کا تبیрост اور اٹھر ان کیا گیا ہے اور اٹھوار چلی جو لائے آتھفر چلی جو لائے اٹھفر چلی کی رہے کے لیے آمی لائے کے لیے اور ہمارے تھے جو ذرا کیا ہے جو فعلهاتہ جو گیا کیل گیا ہے ویدت فر سپائیسز اور کیپ یور فیملی ان بیسٹ ہیلتھ ان ٹیسٹ مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے زائکیدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شوریٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شوریٹ ڈرین کلینر شوریٹی فور سوپر ہائیجین ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاورڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا ہلدی پاورڈر نظرین خبرنامس مطنون دوبارہ خور مگدم پیچھا مزید خبر نگینا انٹرنیشنل و میزان پبلیشور کی احتمام سپود سرینگرہ کی عدوی تقریبی انسانز یدران مجید ارجو مدسنزی لکھنا امسن ترین کتابنیز رسمی رونو موی انجام دنائی آت سلسل اسمز منقض تقریبی مزایز عدب سجوریت مختلف قداوار شخصی هستی موجود یدران تحریر کرنا امسن کتابنیز خد و خال بیان کرت مختلف گوشتی کا اشراونا ہے یمن کتابن مزید چھتی مو پنیز زندگیز اکسی کرنا علاوہ اور دو دو کوشتی زبینیز مجموع تیار کرمی تھی ارجمن کی تین کتابوں کا اجراف ہوا ان میں سے پہلے کتاب جو ہے وہ ناولیٹ ہے روٹیرا جو اس کی زندگی پر مبنی ہے اور اس کی اپنی زندگی کے اکاسی اس میں ہے اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب پرچھائیاں ہیں جس میں انہوں نے اپنی کشمیری اور اردو شاعری کا مجموع تیار کیا ہے اس میں اس کے کچھ بہترین اشار ہے جو اردو میں بھی اردو زبان کے لیے بھی حاصل ہے اور کشمیری زبان کے لیے بھی انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے گل سنوبر یہ داستان ہے یہ پرانی زمانے کی داستانوں کی طرح نہیں ہے یہ نئے زمانے کی طرح اس نے یہ داستان لکھی اس لحاظ سے مجید ارجمن نے تین کتابیں شائع کر کے اپنے آپ کو اردو اور کشمیری دونوں زبانوں میں عمر کیا کہ یہ انہوں نے جو تکلیف کی ہے اس سے تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں لیکن اصل میں جو انیورسٹی میں آج کل جو ہو رہا ہے نا جو پڑھائی ہو رہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا لکھا ہے خاص کرنے کے بارے میں اور آپ نے جو تعاون لیا ہے اس کے لیے میں بہت شکر کزار ہوں بہت بہت شکر کزار ہوں آپ کو ہی کے لیے سر آپ کی کتاب لوگ پڑھیں گے ہاں بلکل اور اس میں ایک ریٹیرہ جو ہے نا اور دوسری کتاب ہے کشمیری میں کشمیری میں داستان ہے وہ وادی ہندیس موسمس مز عام چے تبدیری دوران یدوائی پلوائیم کی اچھ گوجہ علاقہ سمز موجود نالس مز واریا رود وین جمع سب دنکین سالبی صورتحال ہیش پود سبز تا تیچھو شادی مرگ تا اب ہمار روڈس پیٹ کئیم کلوٹس تھوپ لگنکین امیق آب علاقشن مختلف اندرونی سڑکن سان کیتسان رہشی مکاننمز دیداخل سبود مد سالبی صورتحال پود سبزن کی لوکان تی فیرنس تھوڑنس مزواری اپریشنی تی مشکلات ویترین پی آت سلسلسلس مزائی انتزامیات طرف بروقت کاروائی کرید کلوٹس مز جمع سپود مچھوٹ فوری حٹوید آب کارنش کاروائی عملی مزان یمی پتہ آیتی ہے روزنوالیو لوکو طرف کونی حدستام راحت تی محسوس کرنائی لوکان نیزی الزام چیز ہے آت کالوٹس بیتر قدل تعمیر کارنباپت یدوے کہیہ لیٹے متلک انتزامیات سید ریبت قیم کرید کدم تل نجمان کرنائی تاہم چینل لوکان ہی دی متوک انتزامیات آت ماملس مز سنجید کدم تلان یا پولیشات ماملس مز انتزامیات طرف لوکان نالس انت پر ایک چھوٹ تراؤنے نیشے پریہیز کارنباپت ہدایت جوئی کرید انتزامیات اتواز فرہم کارنباپت لوکان زور دن آمود یہ گارڈر سے آتا ہے اس میں پانی کی بہاو کی وجہ سے آج تو بارش ہو گئی اوپر زیادہ ہو گئی کہ آن تو کام یہی ہوئی ہے مگر پانی کی بہاو کی وجہ سے جو یہاں پر شادی مارک اور ابامہ روڑ ہے اس کو یہاں کلوٹ لگے ہوئے ہیں وہ تو بند ہوئے ہیں آج تک بارہا بہت دفعہ مطلقہ محکمہ کو اسیدہ کی گئی کہ اس کو پل اس کا اس روڑ پر پول تامر کیا جائے تاکہ کسی وقت کوئی حاجثہ نہ ہوگا کیونکہ پانی کا بہاو کبھی کبھی ہوتا ہے یہاں پر آج تک کسی نے دیان نہیں دیا گاندربال کیا کنگن تحصیل کے ان حسن آباد دوئی من کیا سن علاقہ نماز ردباران جمع سب دن کین یدوائی کہیان رہیشی مکانن سکولن تا دکانن مزی آپ جمع سب دن علاوہ مختلف سڑکتیاں زیر آپ سب دن کی لوگ پریشان سبید تاکہ آئی ایس ڈی ام سیدیس قیات اسمز ایک خصوصی ٹیم ہندی دیس متاثر علاقہ نماز گچت حالات ان حسام ہیں یہ دورانتی مول لوگن سید کا ادباد کریت مشکلات ان حسن حسن کریتی من امداد تا آرام واتنا ونبا پتی یکین دیوت یکا چباوی لایکزی گاندر بل زلس مز موجود مختلف کولن مز سلیبی صورتحال پر سب دن پت سب دن امیق آب مختلف سڑکن گلی کوچن رہشی مکانن تا دکانن سان کینس سکول امار چن مز دی دکل یمکین ہے تی روزنوالین لوگن فیرنس توڑنس مز کھیا مشکلات بٹی سب دن الاو وریا نخصان تی سپ دن تا ہم آبچ ستا کام سب دن پتشا لوگن مز کونی حد ستام راحت تا آسوش محسوس سپ دن موسیقی سیلا آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو صورتحال آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بارش ہو رہی ہے یہ خوشی کا مقام بھی ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سال جو ہے گرمی کی شدت کافی رہی خوشک سالی کا بھی لوگوں کو ڈر تھا تو شکر اللہ کا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن صبح آپ جب دیکھتے ہیں کہ چھے بجے کے آس پاس کافی شدت میں یہاں پر بارش ہوئی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اوپر جو ہمارا جنگلوارے ایریا ہے یا پاڑی ایریا ہے وہاں سے جو ہے کافی فلو میں پانی آیا تو بہت سے جگہوں پر ہمیں یہاں پر وارٹر لاغنگ ہو گئی کچھ سڑکیں بھی ہیں جو اس زد میں آگئی ہے تو اسی ٹائم ہم نے یہاں پر عملہ بیجا ہمارے ایگزیکٹیو میجسٹریٹ صاحب یہاں پر آئے ہمارے ایرگیشن فلوڈ کنٹرول سے جو ہے ایی صاحب ہے ایکسن صاحب ہے تو یا پی ایم جی ایس وی کی ایکسن صاحب یہاں خود بیٹھ ہیں ایی صاحب خود بیٹھ ہیں جو من اینڈ مشینری کو لے کے یہاں پر آئے اور اس کو کلیر کروایا ناظرین ایسید وقت خبرناموں کی شمار آندھ خبرنامت وقتان واتنام نصم زرس ایسی تاون کران بلیک مستی چاہی ناظرین خبرنی سلسلو جاری تو رجوع چاند وائس ٹیلی ویجن اردو میدیو پاکا شامس ساتن بجن تام اجازت خدای سوال